انجنئر رشید کی رہائی کو لے کر جس طریقے سے اس وقت چرچہ ہو رہی ہے اس وقت اگر دیکھیں تو اس وقت دنگل سٹارٹ ہو چکا ہے اور بیان بازی اس قدر ہو رہی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم خود انجنئر رشید کو تحار جیل تک چھوڑ کر آئیں گے مگر وہ میدان چھوڑ دیں اسی بات پر ہم نے مناسب سمجھا کہ کشمیر میں آخر کار چل کیا رہا ہے آج کے ہمارے مہمان ہیں محمد اشرف میر جو کہ لالچوک کونسٹنسی سے انتخابات میں حصہ لیے ہوئے ہیں جبو کشمیر اپنی پارٹی کے ایک لیڈر بھی ہیں سب سے پہلے بہت شکریہ سوال رہے گا آپ سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو انجنئر رشید کو تانا کس رہے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو انجنئر رشید کے ساتھ چل رہے ہیں سب سے پہلے اشرف صاحب آپ سے جاننی کی کوشش کروں گا کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں انجنئر رشید پانچ سال بعد جیل سے واپس آئے کیا لگتا ہے الیکشن سے پہلے واپس آنا انجنئر رشید کا یہ ایک چال ہے یا پھر کہیں نہ کہیں انجنئر رشید اپنے حق سے واپس آئے ہیں اور کہیں نہ کہیں قانون کے طور پر جو ہے واپس آئے ہیں دیکھیں جہاں تک رشید صاحب کی رہائی کا تعلق ہے جمہو کشمیر اپنی پارٹی ڈے ون سے اس حق میں تھے کہ یہ ایک پولٹیکل لیڈر رہے ہیں ایک لیجسلیٹر رہے ہیں دو ٹینیور انہوں نے یہاں پر سرو کیا ہے لوگوں کو کام کاج کیے ہیں مجھے لگ رہا ہے ان کے ساتھ ڈے فرس سے نائنصافی ہوگی ایک پولٹیشن کو جیل میں رکھنا پانچ سال یہ وہی جانتا ہے اس کی فیملی جانتی ہے اس کے گھر والے جانتے ہیں اور جیل میں اس نے کن حالات کا جو جو ذکر کیا ان کی جیل کا ٹینیور کیسا رہا مجھے لگ رہا ہے یہ حیرتناک ہے افسوس کی بات ہے ایسے لوگوں کو جیل سے باہر رہنا چاہیے تھا اور اس کے ساتھ جو نائنصافی ہوئی ہے مجھے لگ رہا ہے ہم سبوں کو اس کے ساتھ سمپیتائز کرنا چاہیے اور ایسا بندہ جو لوگوں کے لئے نکلا ہے مجھے لگ رہا ہے جمہوریت کا قتل تھا جو وہ بند تھا اب وہ دیر آئے درست آئے آپ نے بیل آؤٹ ہوگے کیسے ہوگے لیکن مجھے لگ رہا ہے انجینئر رشید جیسے لوگوں کو جمہوریت میں آنے کی اس وقت اشد ضرورت ہے اچھا دو لاکھ سے زیادہ ووٹوں سے جو ہے عمر عبداللہ کو نورت سائیڈ سے ہر آیا ہے اور کہیں نے کہیں لوگوں نے جو اپنا نمائندہ چننا تھا بزرگ لوگوں نے ووٹ ڈالا تھا کہ ہماری نمائندگی ہو سکے اور انجینئر رشید کو جب وہ جیتے تھے اس کے بعد نہیں چھوڑا مگر اب چھوڑا ہے این موکے پہ جبکہ اسمبلی الیکشنز نزدیک ہیں تو کیا لگتا ہے کچھ لوگ انہیں کہتے ہیں کہ انجینئر رشید ایجنٹ ہے نیشنل کانفرنس کہتی ہے کہ انجینئر رشید ایجنٹ ہے پی ڈی پی کے صدر کہتی ہیں کہ انجینئر رشید کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر بی جے پی کی پروکسی پارٹی بنا کر بیجا گیا ہے تو کیا کہیں گے آپ دیکھیں آپ کو یہ حیرت ہوگی مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے انجینئر صاحب نے عمر عبداللہ صاحب کو جو ایک سی ایم رہے ہیں ان کو دو لاکھ ووٹوں سے زیادہ شکست دی ہے اور اتنے لاکھوں میں جو تعداد میں ووٹ آگئے انجینئر صاحب کو کیا وہ بھی کسی ایجنٹوں نے وہ ووٹ ڈالے یہ لوگوں کا ایک پیار تھا اور ان کی کارڈ کر دی تھی اور ایک سچے لیڈر کے طور پر ان کو ووٹ دے دیا اب یہ جو لوگ الزام ان پر لگا رہے ہیں وہ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید ان کو بھوکلات آ چکی ہے کیونکہ اتنے لاکھ ووٹ کو کون کہاں سے چوری لا سکتا ہے کون ڈمپ کر سکتا ہے تو ان کی ڈیفیٹ شاید ان کو حضم نہیں ہوئی کبھی بولتے ہیں انجینئر صاحب کو رہا ہونا چاہیے کبھی بولتے ہیں چانٹا پڑ گیا کبھی بولتے ہیں ان کو کچھ پارٹیاں یہ بھی بولتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو بھی رہا ہونا چاہیے آج ان کو جب انجینئر رشید جیل سے باہر آئے مجھے لگ رہا ہے ان کو ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں یہ ہماری سیاسی جو سپیس یہاں پر ختم ہو چکی ہے وہ کہیں انجینئر رشید نہ لے لے آپ سے ایک اور سوال رہے گا شاید صاحب آپ نے بھی عمر عبداللہ کو ہرایا ہے آپ کو وہ وقت یاد ہوگا اور ایک بار پھر سے جو ہے عمر عبداللہ کو یہ ڈر لگ رہا ہے کہ گاندربل سے کہیں وہ اپنی سیٹ ہارے نہ یا پھر بڑھگام سے کہیں وہ اپنی سیٹ ہارے نہ تو اس پورے سیاستی ماحول کو کس نظریے سے دیکھیں گے آپ دیکھیں جو عمر صاحب نے ایک پہلے ڈیو فرس سے کہا تھا مجھے یاد ہے ان نے کہا کہ یوٹی میں میں ایک پیون کو بھی ٹرانسفر نہیں کر سکتا ہوں اس زمین میں ان نے کہا کہ میں الیکشن نہیں لڑوں گا اور جب تک یوٹی ہے اور جب تک ہمیں سٹیٹ نہیں مل رہا ہے پھر کیا اچانک دلی کے ساتھ سازگاٹ ہوا کہ وہ دو دو سیٹو پہ لڑ رہے ہیں فاروق عبداللہ کا بیان آیا ہے اسی پہ کہتے ہیں پہلے عمر صاحب جو ہے رڈی نہیں تھے الیکشنز کے لیے اسی لئے فاروق صاحب نے اپنا نام کہا تھا کہ ہم اسمبلی الیکشن میں لڑیں گے اور اب عمر عبداللہ کا موڑ بن آیا تو کیا دیکھیں گے اچانک موڑ بن آنا کیا یہ کشمیر کا سوچا جا رہا ہے یا پھر کشمیر کو پیچھے دھکیلنے کی ایک سازش ہے بس کچھ نہیں ایک کرسی کی لالچ پاور ہنگری کیونکہ ان سے یہ اپوشن میں رہ نہیں سکتے ابھی دس سال پندرہ سال سے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اپوشن میں ہے ہی نہیں اس وقت پاور میں نہیں ہے یہ پاور میں جانا چاہتے ہیں لیکن آپ نے دیکھا افسوس کا عالم ہے یہ دو دو جگہ سے لڑ رہے ہیں اور آپ نے ایک ویڈیو بھی وائرل ہوا تھا شاید جہاں انہوں نے گاندربل میں مجھے لگتا ہے کہ اپنے عزت اپنے سر کی ٹوپی نیچے ہوتا ہے لوگوں کے سامنے مجھے لگتا ہے گرگرات کر کے ان کو بور رہے ہیں اللہ کا واسطہ ہے شاید کہ مجھے ووٹ دیجئے شاید ان کو لگ رہا ہے کہ میں گاندربل سے ہار ہوں بڑگام سے ہار ہوں کیونکہ دو ڈیفیٹیں ان کو حضم نہیں ہے یہ تیسری ڈیفیٹ تو مجھے لگتا ہے تائے ہے اس وقت مگر ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ دلی سے کئی سارے نمائندے ان کے خلاف اٹھائے جارے ہیں انڈیپنڈینڈ کی شکل میں انہیں جو ہے اپوزٹ اپوننٹ دیا جا رہا ہے تاکہ ان کے ووٹ کٹ ہوں اور سیدھا جو ہے بی جے پی کو یا پھر اپروکسی پارٹیز کو یا پھر ان کے کہنے کے مطابق انڈیپنڈینڈ کینڈیڈیٹ کو فائدہ ہو مگر ان سی نہ ہو عمر عبداللہ کے پیچھے ہیپ سینٹر پڑی ہے یہ بھی ان کا کہنا ہے یہ وہ اپنے آپ کو زیادہ باؤ دے رہے ہیں انجنیر رشید صاحب ان کے اگنس وہاں پر ہے مجھے بتائیے انہوں نے اپنا کینڈیٹ کھڑا اٹھا ہے جس کے یہاں اس وقت لاکھوں میں فین فالوئنگ ہے پارلیمنٹ جیت کے آئے وہ اتنے لاکھوں وہ ٹو سے وہ کینڈیٹ اٹھاتے تو وہ غلط ہے اب وہاں ان کا اور ایک رائیول ہے اشفاق جبار وہ ان کا ہی امیلے رہا ہے ان کی پارٹی سے اب وہ آج بی ٹیم ہو گیا یا پروکسی کینڈیٹ مجھے سمجھ جانا ان کی بھی اپنی وہاں پر ایک فین فالوئنگ ہے ان کے بھی اپنے کارڈر ہے وہاں پر مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ عمر صاحب کیا چاہتے ہیں کہ وہ سیدھے کرسی پیٹ آئے بیٹھیں تو یا کوئی ان کے خلاف لڑنا نہیں چاہیں اچھا انجنیر رشید کو جو پیار اس وقت مل رہا ہے کیسے دیکھیں گے اشرف صاحب آپ بھی ایک سیاستدان ہیں پانچ سال وہ جیل میں رہے ہیں ان کا کہنا ہے ڈھائی سو روپے کی چپل پہنی ہے انہوں نے اور ڈھائی سال ہو گئے انہیں وہ چپل پہنے ہوئے تو جو پیار اس وقت لوگوں کا مل رہا ہے کیا لگتا ہے وہ نائنٹین ایٹی سیون میں جو الیکشنز کا ایک جنون تھا جذبہ تھا والولا تھا آج وہی حساب لگ رہا ہے آپ کو مجھے لگ رہا ہے بہت ہی اچھا ماحول ہے اور انجینئر اس وقت بہت ہی اچھا کر رہا ہے لیکن اسی کے ساتھ میں نے دیکھا کہ یہ جیل کا سفر جو انجینئر صاحب نے نکالا ہے مجھے لگ رہا ہے آج ان کی شکل بھی دیکھئے ان کا ٹون بھی دیکھئے لہجہ بھی دیکھئے بہت کمزور ہوئے ہیں شاید انہوں نے اس میں ویڈیو میں ذکر بھی کیا کہ ان کی سرجری بھی تھی بیمار بھی تھی ان کے گھر والوں کے ساتھ ان کو رائبتہ نہیں تھا ان کی شاید گھر میں ماں بھی بیمار ہیں پوری طرح سے ان کی فیملی ٹوٹ چکی تھی اور سفر بھی کیا انہوں نے یہ وہی جانتا ہے آج ہم اپنے بچوں کو بورڈنگ سکول میں چھوٹتے ہیں لیکشری لیکن پھر بھی ماں باب پریشان ہوتا ہے کہ میرا بچہ کیسے ہو جو انسان تہار جیل میں ہو اور وہیں اس چھوٹی سی سیل میں جہاں ٹوائلٹ بھی ہو اور اپنے فیملی سے دور کن حالات میں گزر رہا مجھے لگ رہا ان کے ساتھ پوری طرح سے نائنصافی ہوگی اور آج اس درد کو دیکھیں جمہو کشمیر کے لوگ اور جاگیں گے اور انجینئر کے حق میں وہاں نورت کشمیر میں فیصلہ سنائیں گے اچھا ایک آخری سوال رہے گا اشو صاحب اس وقت جس طریقے سے سیاست چل رہی ہے حاصل کر بات کریں گے کہ کافی لوگوں سے آپ ملتے جلتے ہوں گے اور لالچو کنسٹوینسی سے آپ حصہ لے رہے ہیں سب سے پہلے کہا جاتا تھا کہ اپنی پارٹی بی جے پی کی بی ٹیم ہے بٹ این موقع پہ بی جے پی کے ساتھ ہی وہ لوگ چلے گئے کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پارٹی سے بی جے پی میں ٹرانسفر خود کا کر لیا تو کیسے دیکھیں گے آپ کوئی ٹائگ ویگ بھی نہیں لگ رہا تو کیا لگتا ہے لوگ ووٹ اور بھروسہ کر پائیں گے ان کو الٹاپ صاحب سے اپنی پارٹی سے ڈر لگ رہا تھا انہوں نے کوششیں کی الٹاپ صاحب کی پارٹی ٹوڑنی چاہیے آپ نے دیکھا این وقت پہ میرے خلاف یہاں بی جے پی کا کینڈیٹ اٹھا ہے وہ ایک ڈی ڈی سی رہا ہے بی جے پی کا کینڈیٹ اٹھا ہے بی جے پی نے اٹھا ہے اسی طرح انڈیپنڈنٹ پروکسیز بھی اٹھے ہیں لیکن انشاءاللہ مجھے لگ رہا ہے کہ الٹاپ صاحب اور میں ملجل کر اس کانوشنسی میں کامیابی حاصل کریں گے کیونکہ اس کانوشنسی کا آدھا حصہ الٹاپ صاحب کا جو پہلے ڈی لیمٹیشن سے پہلے تھا میرا قدر کانوشنسی ہوا کرتا تھا اور میرا سنوار کانوشنسی ہے تو اس میں ڈی لیمٹیشن میں ہماری کانوشنسی مرج ہو گئی مجھے اس سے لاب ہوا فائدہ ہوا تو دونوں سائیڈ سے لوگ ہمیں جانتے ہیں الٹاپ صاحب کا کام کائش دیکھا ہے میرا کام کائش دیکھا ہے انشاءاللہ جو ہم ڈور ٹو ڈور بھی کام کرتے ہیں اس میں بھی ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں اور لوگوں کے مسائل کیا ہے ایشو کیا ہے وہ بھی ہمیں انڈرسینڈ کرتے ہیں مجھے پوری امید ہے لال چوک سے ہم کامیاب ہو کے جائیں بی جے پی نے اس وقت نظام چلایا ہے یوت پریشان ہے تمام لوگ پریشان ہے اور بہت ہی ڈر کا ماحول چل رہا تھا جس وقت بی جے پی باقاعدہ طور پر یہ کہہ رہی تھی کہ آنے والے سرکار بھی بی جے پی رہے گی مگر پارلیمنٹ میں ایک جواب ملا اور آپ کو کیا لگتا ہے بی جے پی نے جو اتنا استثال کیا اور اس طریقے سے جو ہے کشمیر کو کہیں نے کہیں ٹکڑو میں بانڈ دیا اور مختلف یہاں پہ سیاستدان کھڑے کر دیئے تو کیا کہیں گے اس پورے بی جے پی کے نظام جو آج تک چلا ہے دیکھئے یہ نیشنل کانفرنس پی ڈی پی نیشنل کانفرنس بی جے پی کے ساتھ رہی ہے پی ڈی پی نے تو ڈیریکٹلی یہاں پر بی جے پی کو لایا اور پھر کانگریس اور بی جے پی یہ سبھی جماعتوں نے کشمیر کے ساتھ استثال کیا ہے آج اگر جو کشمیر کی حالت ہے ان پارٹیوں کی وجہ سے انہوں نے کشمیر کے نام پر کشمیر کے لوگ اسے سیاست کی ہے آپ دیکھو آج کم سے کم پانچ آٹھ لاکھ بیروزگاری یہاں پر ہے اور جب سے یہاں مرکزی انتظامیہ یہاں رول جو چل رہا ہے پریزیڈنشنل رول آپ پیسہ آئے گا نوکری آئیں گی جوبس آئے گی تعمیر و ترقی کا خاقہ کھلے گا لیکن کہیں کچھ نہیں ہو رہا ہے لوگ اسی لئے بڑے مایوس ہیں ان کو سیاست سے نفرت ہو گئی ہے اب ہم لوگوں کو پریشانی ہو جاتی کہ ہمارے پولٹیکر کشمیر میں کشمیر میں اس وقت فضائیں بدل رہی ہیں ہوائیں بدل رہی ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ بیانات بھی بڑے بڑے آ رہے ہیں منیفیسٹوز کو لے کر بات کریں یا پھر لوگوں کے دلوں میں گھر بسانی کی بات ہو اس وقت جی جان لگائی جا رہے اس سیاست دوان دوارہ تاکہ لوگ جو ہیں انہیں باقاعدہ طور پر اپنے اور کھیچ لائیں اور کہیں کہیں دل میں گھر بنا سکے تو فیلحال کہیں ساری چیزیں نہیں آئیں گی کہیں سارے چہرے صاف ہوں گے اور کہیں ساری شناخت نہیں بھی ہوگی فیلحال کے طور پر آپ بنے رہیے دیٹائیپ رائٹر کے ساتھ دیکھتری ہے دیٹائیپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ